جی آپ کی آواز تو آئی ہے لیکن سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات آپ نے کہیے آہ نیل پالش کے ساتھ آیا وضو ہو سکتا ہے یا نہیں بہن کا سوال یہی ہے یہی بات کہی نا آپ نے ہاں جی اور دوسرا سوال تھا کہ اتقاف میں بیٹھنے کے اصول کیا ہے اتقاف میں بیٹھنے کے اصول کیا ہے ہاں جی کیا چیکنڈا پتہ ہے آہ ٹھیک ہے اللہ اکبر جو آپ نے نیل پالش کا پوچھا نا میری بہن ہے نیل پالش لگی یہ تو وضو کریں تو وضو ٹھیک ہے کھرچنے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں یہ جو ہے نا کہ نہیں اس کو کھرچو اور جو ناکھوں نے وہاں تک پھو نہیں پچھاؤ یہ کوئی مسئیبت نہیں نا کوئی بات ہے یا تو ساتھ سیدھا کہیں کہ نیل پالش عورت نے لگائی نا یا تو یہ کہہ دیں کہ حرام ہے اور اگر نہیں تو کیا مسئیبت ہے کہ وہ کھرچتی پھرے کہاں حکم ہے کہ اس میں گسیروں پانی جب آپ کسی شخص کو کہا کہ روٹی کھانے پر ہاتھ دعا اس نے بے شک اس کے نیل پالش جو دعا ہے تو آپ مانتے ہیں کہ نہیں اس نے ہاتھ دو لی یہی حکم ہے خدا کا یہ تو نہیں اس کے اندر سریاں پھیر کر پانی داخل کرو کیوں تنگ کرتے ہو خلق خدا کو بس جس عارض میں جب اس نے ہاتھ دو لی اللہ اللہ خیر صلی اللہ کوئی نافاق تیز نہیں لگی جو نہیں تو نیل پالش کے ساتھ حضور ٹھیک بلکل صحیح اور جو لوگ کارخانوں میں کام کر دے ہوئی میرے بائیس والنے ان کے لگی یوٹی ہے لوگ وغیرہ سارے کہاں سے وہ صاف کرتے پھرے پٹرول لائے اور دور کریں پانی اوپر سے گزاریں نماز پڑیں لگا رہے ہیں دو جن لگا ہوا مولانا دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ حالات کے ستم کے باعث ایسا ہو اور ایک یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے ایسا کرے تو بہنیں جو اس بات کو نہیں تسلیم کرتی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ایک الگ سے تیہ ہم نے اپنے ناخنوں کے اوپر بنا لیا بغیر ضرورت کے اگر کسی جگہ رنگ روگن ہے وہ تو ایک ضرورت کی بات ہے روٹی روزی کا مسئلہ ہے لیکن یہاں کچھ خود اختیاری سا مسئلہ ہے یہ خود اختیاری جن کے لیے لازمی ہے جو لڑکیں ایسا نہیں کرتی خاندوں کے لیے بنتی سورتی نہیں وہ بھی مجرم ہے بلکل ایسا کرنا تھی انہیں اختیار کرنی تھی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قاضی ابو یوسیٰ امتلالہ فرمائے تین بات سے ہیں جن پر خاند کو مارنے کرتے ہیں یہ گھروں کا آباد کریں وہ جو آیاش دکھاتی پھرتیں وہ بھی حرام کر رہے ہیں مگر جو گھر میں بھی نہیں بنتی سورتی کہ خاند آئے اس کا دل خوش ہو جائے وہ بھی مجرم ہے تم یہ چاہتی ہو کہ وہ باہر جو پھر لی ان کی طرف سے آجائے بے دین کرنا چاہتی تو زینت کا ترک بھی درم ہے زینت کرنی چاہیے بننا چاہتی اب کیا حوالہ دیں امام مارک کا جو چہاد بہتی کہتے ہیں تو دلن ہے آپ کہتے ہیں دلن ہے یہ بیوٹی پارلم لے جاتے ہیں اوپر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے سب وہ کہتے ہیں اس کا غسل جائے اس میں یہ معاف ہے سارکونا دو ہے اتنی محنت سے اس نے یعنی کچھنا چہاد ہے وہ اماموں کا وہ کہتے ہیں یار اتنی محنت سے اس نے دینل بنوائی ہے وہ ناتی پھرے اس وقت پرلکس بھی نہیں تھی یہ مثلا صحیح ہے یعنی مگر کتنا بڑا ہی چہاد ہے امام کا کہ وہ ضرورت کا رحاز کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے کیا اتنا ضروری کام کیا تو وہ اس کو برباہ کرنا چاہتے ہیں یہ کتاب الفقر المذاہب الاربان اب ہمارے گروں کا بدقسمتی سے یہ علمیہ ہے کہ ہماری بیوی ہیں مادرت کے ساتھ یعنی غالب اکثریت ہمارے لئے تو وہ کچھ نہیں کرتی نہیں کرتی لیکن اگر کبھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہو یا کہتے ہیں کہ چلیں آئے آس کریم کھا کے آتے ہیں یا بازار سے گھوم کے آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے معاملات درست کریں گی کپڑے تبدیل کریں گی پھر بن تھن کے ہمارے ساتھ جائیں گی وہ یہ سارا کام ہمارے لئے تو کرتی نہیں یہ بلکر معاملہ اٹھ ہو گیا جس کے لئے ذینت کرنی چاہیے وہ کرتی نہیں اور جہاں ضرورت نہیں ذینت کی بلکر سادھا جانا چاہیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نماز کے لئے نکلیں یا عید کے لئے وَلْ يَخْرُجِنَا تَعْفِلَات تو اسی طرح محلی کچھلی سادھا نکلیں یہاں نا بن ساور کا یہ کہہ عید پڑھنے اور پہ آئیں یا عید اس طرح پڑھنے آئیں جس طرح اللہ کے رسول اللہ کا سارے جہان کے کپڑے آرہ سیارہ لے کر بکانے کے لئے جائیں یہ حکم پہ ہے اسلام علیکم مولانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھ میں چاہتا ہوں کہ میرانا دل پر ہائی میں اتنا زیادہ نہیں لگتا ہمیں تھوٹا بھائی بھی ہے اس کا بھی نہیں لگتا تو آپ ہمیں کو وظیفہ بتا دیں وظیفہ بٹا یہاں کیا کرے وظیفہ تو کچھ را جاتا ہے جب آپ ہر وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے جاتے ہیں ایسی باتیں دیکھتے سنتے رہتے ہیں پھر جہانت پڑھائی کی طرف کیا ہوگا پڑھائی جنہوں نے کرنی ہوتی میں تو کہتا ہوں بیڑا غرق کرنے کے لیے ساری چیزیں نکالتی ہیں پڑھنا تو اس طرح یہ جس طرح یایہ مسمودی نے پڑھا تھا سپین سے آیا تھا پڑھنے سمندر پار امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم مدینہ تو مدینہ شریف میں ہٹھی آ گیا مدینہ والوں کے لیے یہ دیر چیز سارے طالب علم جو آپ نے اجازت دی دی دیکھنے یا یا نہیں گیا آپ نے فرمایا یا یا سون بچہ کہ یا یا سون نہیں گیا اس نے کہا میں امام سمندر پار سے سپین سے ہاتھی دیکھنے کے لیے یہاں میں آپ سے علم سے ہی رہا ہوں آپ مسجد میں بیٹھے ہیں میں آپ کے پاس بیٹھوں وہ اتنا بڑا امام بنا اس کی لکھی موطعی اب دنیا میں رائے جا اور سپین گیا تو سارا مذہب مالکی ہو گیا کئی سجیوں تک حکومت اس مذہب کی رہی علم کے زمانے بچائے طالب المغرین باتوں میں لگا رہا ہے کھیل تماشا اور یہ کچھ نہیں سیکھ سکتا میری نصیت بانو میں نے ایسے علم پڑھا کہ دین رات کھانوں کھاتے ہوئے کتاب پڑی ہوگی اب بھی اور کہتے ہیں گھر والے کہ آپ نے امتحان دینا میں نے کہا میں نے امتحان دینا کس نے دینا میں نے اللہ کے سامنے جا کر صحاب دینا کے بعد صحیح ہے یہ غرف پڑھنے کے لیے تو بلکل آدمی کو بھول جانا چاہیے کیا ہو رہا ہے کتابوں کی دنیا میں گم ہو جائیں جب وقت آئے گا کھیل تماشوں کا وہ دیکھا جائے گا مگر ادھر بچے آتے نہیں ہر وقت ٹی وی آنا تو مولانا ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں نے رقم رکھی تھی کہ میں حج کروں گا اور حج کی درخواست دی اور اتفاق سے میری درخواست نہیں نکلی یہ پہلی بات کر رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ سال بار پیسے میرے پاس پڑے رہے اگلے سال میں نے حج کے لیے پھر جمع کروانے تھے تو ایک سال سے زیادہ عرصہ گدر گیا تو کہہ اس پر زکاة بھی لاغو ہوگی ہز زکاة تو جنہی ہے اگر وہ خرچ ہو جاتے ہیں آپ حج پر چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے مگر جب نہیں جا سکے تو اس کا عضا کرنی یعنی ہاتھ تھوڑا سا مہنگا ہو گیا ہو گیا کوئی بات نہیں مہنگا نہیں علاقی میرے بارے سے برکت ورہ ہو نہیں وہ تو بات آپ کی درست ہے لیکن پیسے تو اس نے اسی خاص غرض کے لیے رکھے تھے کہ میں نے اللہ کے راستے کے اندر یہ سفر کرنے کے لیے ڈیل لاکھ روپے رکھا ہے اب ڈیل لاکھ روپے پہ مولانا کو پونے چار ہزار روپے تو دینے پڑیں گے دینے پڑیں گے یہ تو تیرمی ہے ایسے یہ نا زیادہ لوگ جو نا پائی پائی کٹھی کریں گے بچیوں کی شادی کریں گے یہ کریں گے واقعی آسی نہیں مگر اس سے وہ ذکات ان سے ساکت تو نہیں ہو اسی معاف تو نہیں ہوگی جب تک نہیں کرتے بچی کی شادی ہر سال دینے پڑے گی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس میں یہ تیرے رکھی ہو انشاءاللہ وہ ذہن برکت ہوگی اللہ اور بہت دے گا جزاکم اللہ کو مولانا ایک بہت ہی اہم سوال ہمارے پاس آیا ہے آج کل تو شاید ایسا جی اسلام علیکم وآلیکم سلام اور میں میرے چودہ روپے اٹھے ہو گئے انتو سے چکے نہیں تھی پیسے بھی میرے اضائے ہو گئے میں تو بڑا غریب دیا آدمی دوسرے سوال ہے تو غریب آدمی علم سیکھے گا تو امیر ہو جائے گا نا ماسٹر بھی ایسا ہی بنتے ہیں نا پہلے غریب ہوتے ہیں پھر طالب علم ہوتے ہیں پھر ماسٹر بن جاتے ہیں اچھا جی میری بیوی بیٹھی جی میرے ساتھ ہی ایک انہوں نے منت منی سے بابی فرید اگر کوئی کام ہو گیا تو بھی میں دہنگی کوئی دو چار سال دکھا لے اور تو آرے بیان سن کے انہوں یاد آیا اگر وہ نہ دے ہیں تو گناہ ہوئے گا اچھا جی ایک روزہ راکے ایک بندہ ایک بات ختم کر رہے نا انہوں نے فون بند کرنا ہے اصل بات میں یا روزہ نہ رکھے ہوئے تو نماز پار لے تو اسے کوئی گناہ یا سواب روزہ کیوں نہیں رکھا آپ تھوڑا سوابے کریں ایک تو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو اس بندے نے روزہ کیوں نہیں رکھا بھئی ویسے ایک بندہ روزہ نہیں رکھا وہ نماز پار لیں گا تو انہوں کوئی سواب ملے گا یا روزہ راکے تھے وہ نماز نہیں پار لیں گا تو انہوں کوئی سواب ملے گا میرے بھائی ایسے لوگ تفصیلن دسنا اب چک کر دیں نا تفصیلن کیا بتونا تھوڑا تھوڑا وقت ہوتا جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کا دین ان کا کسی نے نماز پڑھ یہ روزہ نہیں رکھا کوئی روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا ان کو کیا ملے گا یہ تو اللہ جانتا وہاں جائیں گے تو پتا چلے گا ملتا ہے کوئی جھوٹیاں پڑھتی ہیں یہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ تم نے مزاق بنا رکھا تھا ہفتو منونا بے باز کتاب کچھ ایسے کو مانتے کچھ نہیں مانتے تو جو ایسا کرے ان کی جزا دنیا میں بھی یہ ہے کہ ذلیل ہوں اور آخرت میں اشد العذاب میں مبتلا ہوں گے اس لیے ایسا دین نہیں ہونا چاہیے کہ مان مانی کرتا پھرے بے بس ہی ہوتا رکھ بات ورنہ اللہ کے سارے حکم ماننے چاہیے اچھا یہ بابا فرید پہ جو منت مانی تھی کہ وہاں جا نہیں وہ نہیں پوری کرنے وہ کوئی منت نہیں منت وہ ہے جو اللہ کے لیے مانی جائے مسکینوں غریبوں کو دینے چاہیے یہ درگاؤں پر چلانے کے لیے منتیں یہ نہیں علماء نے کہا گے یہ دی شرک جیسے سجدہ اور کوئی عبادت ہے نظر اور منت عبادت ہے انہیں نظر علی المخلوق لا اسے